الہاج اوائیس رضا قادری صاحب چونکہ داوت اسلامی سے منسلک رہے ہیں ویسے ان کی بیعت کہیں اور تھی لیکن بعد میں شاید ان کے بزرگ فوت ہو گئے یا کوئی اور ریزن ہوئی تو یہ مولانا علیہ السلام قادری صاحب کے ساتھ اٹیچ ہو گئے یہ لیٹ ایٹیز کی میں بات کر رہا ہوں داوت اسلامی بنی نائنٹین ایٹی ون میں تو شروع شروع میں تو یوسف میمن صاحب جو ہے وہ ایک مشہور نات خان تھے وہ داوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے ناتیں پڑھا کرتے تھے پھر حاجی مشتاق صاحب آئے یہ دونوں فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے انہیں نیک کاموں کا عجر دے اور پھر جب عویس رضا قادری صاحب بھی شامل ہوئے تو انہوں نے ایک نات کا روخی بدل دیا لوگ بڑے شوک کے ساتھ ان کی ناتیں سننا شروع ہو گئے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پہلی دفعہ میرا جو تعرف ہوا عویس رضا قادری صاحب سے نائنٹین نائنٹی فور میں جب میں ایف ایسی میں پڑھتا تھا اس وقت نئی نئی ان کی وہ نات آئی تھی مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے اس نات کی وجہ سے انہیں فیم ملا اس کے علاوہ بھی ان کی مختلف ناتیں آئیں اور بڑا شوک تھا ان سے ملاقات کا نائنٹین نائنٹی سکس میں جب میں انجینرنگ یورسٹی میں سیکنڈ یئر میں پڑھتا تھا تو یہ اس وقت لاہور آئے کیونکہ مولانا الیاس قادری باپا جانی وہ حج پہ جا رہے تھے پہلی دفعہ لاہور ائرپورٹ سے پہلے تو وہ کراچی سے جایا کرتے تھے لاہور ائرپورٹ سے وہ جا رہے تھے تو یہ بھی ان کے ساتھ حج پہ جا رہے تھے انہوں نے وہاں ایک چھوٹی سی محفل بھی ہوئی اس میں نات پڑی وہ نات بھی میں نے سنی کیونکہ مجھے لائف دیکھنے کا ان کو شوک تھا تو وہ پہلا موقع تھا میں نے انہیں لائف دیکھا تھا اس وقت ظاہر ہے بالکل ینگ تھے یہ اس وقت بمشکل ان کی عمر جو ہے وہ آپ سمجھ لیں چھبیس تائیس سال تھی اور اپنی پیک کے اوپر تھے پھر جب یہ میڈیا کا دور آیا کیو ٹی وی لانچ ہوا اور اس کے بعد ہیو ٹیوب کا بھوم آیا پھر ٹی وی چینلز آگئے جیو والوں نے بھی ریکارڈنگ کی ان کے ساتھ اے آر وی والوں نے بھی تو پھر تو ظاہر ہے ٹیلنٹ تو پہلی موجود تھا سب کو انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا 2004 میں ہمارے جیلم شہر میں ایک محفل نات ہوئی وہ پیر نصیر الدین نصیر صاحب رحمہ اللہ تعالی کے چند چاہنے والے تھے جو ہر سال محفل نات کروائے کرتے تھے یہاں سے واکنگ ڈسٹنس پہ ہے جیلم کا سٹیڈیم بہت بڑی محفل نات ہوتی تھی ہزاروں لوگ اس میں ہوتے تھے اور درجنوں عمرے کے ٹکٹ بھی یہ میں آپ کو آٹھ سے آل موسٹ کوئی بیس پچیس سال پہلے کی بات کر رہا ہوں تو وہ جو محفل ہوا کرتی تھی انہی میں سے 2004 میں جو محفل ہوئی اس میں عویس رضا قادری صاحب کو بھی بھولایا گیا بعد میں خیر وہ محفل ہونا بند ہوگی کیونکہ ایک دفعہ انہوں نے پیر نصیر الدین صاحب کو بلا لیا اس محفل کے اندر انہوں نے آگے یہاں توحید بیان کر دی یہاں تو ساروں کے عسان خطا ہو گئے اور بڑی آپ کہلیں کہ اوپن لی انہوں نے توحید کو بیان کیا اور انہوں نے بزرگ بابوں کو کنڈیم کیا انہوں نے کہا کوئی بابا کیا کر سکتا ہے اب بارش نہیں ہو رہی تو کوئی برسا کے بتائے اللہ ہی کر سکتا ہے انسان تو زیادہ دعا کر سکتا ہے اللہ کی مرضی کسی انسان کی سن لے کسی ایک پیاسی چڑیا جو اوپر رخ کر کے اللہ کی طرف دعا کر رہی ہو اپنی زبان میں اس کی سن لے اور جب اس نے نہیں سننی سارے بزرگ جو مرضی کر لیں بارش نہیں ہونی اب اتنی گفتگو سخت قسم کی بریلوی مکتب کے پلیٹ فارم سے ہونا ایک محفل ناد کے اندر جس کے اندر ہزاروں لوگ موجود ہوں اور بڑے بڑے نادخان موجود ہوں تو محفل کروانے والے جو خود پیر نصیر الدین صاحب کے موتقید تھے ان کے لئے بھی ایک لمحے فکریہ تھا پیر صاحب کو تو کچھ نہیں کہہ سکتے تھے ان کی پرسنیلٹی بہت بڑی تھی لیکن انہوں نے محفل ختم کر دی پھر ان کا ایک گالواد گئی ہے اور میں نے بھی پہلی دفعہ جب ان کی تقریر سنی تو میں بھی ایک دفعہ ہل گیا کیونکہ ہم بھی کٹر قسم کے بریلوی تھے ہم نے کبھی سوچے نہیں تھا کہ توحید تو اس چیز کا نام ہے کہ کوئی بزرگ بابا کوئی فرشتہ کوئی پیغمبر دھونس کے ساتھ اللہ سے کوئی چیز نہیں کروا سکتا دعا ہی کر سکتا ہے پھر ایک اتنی بڑی پرسنیلٹی پیر نصیر الدین صاحب رحمہ اللہ جو میرے پانچ استادوں میں سے ایک ہے میں نے کئی دفعہ اپنی ویڈیوز میں اپنی لائف سٹوریز میں بھی بتایا ان سے اتنی رکت انگیز گفتگو سننا میرے لیے ایک لمحہ فکر ریا تھا اور کتنے مہینوں تک ہمارے جیلم میں چوکوں میں چوراہوں میں پیر نصیر الدین صاحب کی تقریر ڈسکس ہوتی رہی اس وقت یوٹیوب تو اپنے اس بوم میں نہیں تھا یوٹیوب کا بوم تو 2010 کے بعد آنا شروع ہے یہ اس سے بھی 6-7 سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں بس لوگ یہ کہتے تھے جہاں نہیں میں بھی سننے ہیں جی پیر صاحب نے تھے اے کیا ہے خیر انہی محفل میں سے ایک محفل میں 2004 کے اندر عویس رضا قادری صاحب جیلم تشریف لائے انہوں نے نات پڑی اور وہ محفل نات فجر کے قریب ہی ختم ہوا کرتی تھی ہمارے جیسے چند ایک لوگ تھے جو مسجد کی طرف جاتے تھے باقی لوگ اپنے گھروں میں چلے جاتے تھے کیونکہ بخشش تو کروا لیتے تھے وہ اپنی تو ہمیں معلوم چلا کہ عویس رضا قادری صاحب محفل کے بعد آج ایک دن کے لیے جیلم میں ہی ہیں اور جس شخصیت کے پاس وہ ٹھہرے ہوئے تھے وہ میرے والد صاحب کے دوست تھے وہ فوج میں ایک کرنل صاحب تھے اور میرے والد صاحب کی جو کہ ٹرانسفر کینٹ ایریا میں تھی اس وجہ سے ان کے ساتھ دوستی والا معاملہ ان کا ہو گیا تو اببو نے ان سے ریکویسٹ کی کہ عویس رضا قادری صاحب اگر برا نہ منائے تو میں ان کو لنچ کروانا چاہتا ہوں اپنے گھار میں انہوں نے کہا ٹھیک ہے مرزا صاحب رکھیں لنچ کوئی مسئلہ نہیں میں ان سے کہوں گا تو وہ لنچ آپ کے پاس کریں گے ناشتہ انہوں نے ان کے پاس کیا لنچ کے لیے وہ ہمارے گھار آئے مجھے آج بھی یاد ہے دوزار چار میں جو حضب ضرورت تھا ہم نے ان کے سامنے پیش کیا مجھے منیو بھی یاد ہے لیکن میں کیمرے میں اس لیے نہیں بتاؤں گا کہ وہ پھر منیو کی طرف لوگ چل پڑتے ہیں یعنی میں آپ کو یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ مجھے یہ چیز کتنی احمیت رکھتی ہے میرے لیے کہ اتنا بڑا ناد خان ہمارے گھر میں آئے پھر ان سے ہم نے دعا بھی کروائی دادیما سے بھی ملاقات کروائی اور وہیں گفتو کے دوران میرے والے صاحب نے بات کرتے ہوئے کہا کہ ناد خانی کا تو اچھا ایک شغف کا سسلہ شروع ہو گیا ہے لیکن قیرات کے حوالے سے یہاں کے جو قرآ حضرات ہیں وہ ایس سچ اتنی اچھی قرآت نہیں کرتے جس طرح ہم عرب کے کاریوں کو سنتے ہیں چونکہ میرے والے صاحب جو ہیں وہ حج بھی کر چکے تھے 1994 میں اس کے بعد کئی دفعہ وہ عمرے کے لیے بھی گئے مسیح نوی میں اعتقاف بھی کیا تو بس یہ چند جملے سننے تھے عویس رضا قادری صاحب نے جو عدبی گالیاں ہو سکتی تھی نا علماء عرب کے لیے امام کعبہ کے لیے مسیح نوی کے امام کے لیے نجدی وہابی گستاخ شروع ہو گئے انہوں نے اس چیز کی بھی پروانی کی کہ میں کہیں لنچ پہ آئے ہوں پہلی دفعہ ملاقات ہو رہی کسی بندے سے اور وہ بندہ یعنی اپنے بھول پان میں اس طرح کی گفتو کر رہے ہیں جبکہ وہ کٹر بریلوی ہیں اس کے باوجود انہوں نے بالکل کوئی لحاظ نہیں رکھا اور مجھے ان کے جملے ابھی تک یاد ہیں مجھے تو وہ جملے برے نہیں لگے کیونکہ ان سے بڑا میبریل بھی تھا میں نے تو بڑا انجائے کیا میں نے کہا واقعی نجدی خبیز وہا بھی یہ اچھا میرے والد صاحب کو برے لگے لیکن وہ بھی کوئی ان کو اچھا نہیں سمجھتے تھے صرف قرات کی تعریف کر رہے تھے جس طرح اگر ہم چہت فتح علی کو سنتے ہیں تو محضوظ ہورے کیلئے سنتے ہیں یہ تو میں نے ایک جوک کے طور پر بات کی راحت فتح علی خان تو اس کی اگر ہم آواز کی تعریف کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس کے گانوں کے ساتھ یا اس کے قائد کے ساتھ ایکری کرتے ہیں اللہ نے آواز دی ہے تو یہ ان کا جو ہارڈ لائنر ہونا ہے میں آپ کو دوزار چار کا بتا رہا ہوں اور آج ہے دوزار چوبیس یعنی بیس سال پہلے جو علماء عرب کو مسجد نوی اور بیت اللہ شریف کے آری حضرات کو کچھ نہ سمجھتے ہو اور گستاخ ڈکلئر کریں اور ان کے اس فن کی بھی تعریف کرنے کے لیے تیار نہ ہو کہ وہ اچھا قرآن پڑھتے ہیں ان سے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ میرے جیسا جب فتنہ عربی والا لانچ ہوئے تو وہ اپنے فرقے کو ریسکیو کرنے کے لیے یقیناً باہر نکلیں گے اور انہوں نے چند ایک جملے بولیں اور مجھے ان جملوں سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی میری مثال اس سرجن کیسی ہے آرثوپیڈک کہ جس کے سامنے جب کوئی شخص لائے جائے جس کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹی بھی ہو اور وہ چیخیں مار رہا ہوں اور سرجن کو یہ پتہ ہے کہ جب میں اس کو یوں سیدھا کر کے بینڈش کروں گا تو ایک دفعہ اس کی چیخ نکلے گی یا کسی کا شولڈر اترا ہوئے اور میں یہ شولڈر چڑھاؤں گا تو ایک دفعہ تو چیخ نکلے گی لیکن پھر اس کو مکمل آرام ہو جائے گا تو وہ جو چیخیں نکال رہا ہوتا ہے سامنے مریض اس کے چیخ نکالنے کی وجہ سے ڈاکٹر کبھی بھی ایریٹیٹ نہیں ہوتا اس کے لیے نارمل چیز ہوتی ہے وہ برداشت کرتا ہے تو میں بھی ان کے علماء کی بزرگوں کی گالیاں چیخیں اور ان گال جڑی ناتخانہ تک پہنچ گئی ہے کدھا مطلب ہے ان تونسولہ ہی کر لینے چاہیئے کیونکہ گال ناتخانہ تک پہنچ گئی ہے وہ اٹلر والا جو میں نے آپ کو سنایا تھا نا لطیفہ وہ یاد کر لینا آپ نے تو ہوئیس رضا قادری صاحب نے میرے بارے میں جو ورڈک دی جو الفاظ استعمال کیے وہ چاندیک جملے انہوں نے بولے ہیں لیکن میں ان کو بنیاد بنا کے ایک تو ریبٹل کروں گا اور اس کی بنیاد پہ میں یہ مقدمہ بریلوی عوام کی عدالت میں رکھوں گا کیونکہ علماء ہوں ناتخان حضرات ہوں فرقے کے جو ڈومینٹ لوگ ہوں ان کا تبدیل ہونا مشکل ہے کیونکہ ان کی روزی روٹی ان چیزوں کے ساتھ جڑی ہوتی ہے پھر پوری زندگی ایک انہوں نے سکول آف تھوٹ میں گزاری ہوتی ہے دماغ بالکل بند کیا ہوتا ہے وہ کھولنا مشکل ہے لیکن جو ینگ جنریشن ہے جو عام عوام ہے وہ یقیناً بات سنتی ہے الحمدللہ اور اسے ایکسیپٹ بھی کرتی ہے یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری تو کوئی مسجد نہیں کوئی مدرسہ نہیں کوئی چندہ بک نہیں اپنی جیو سے کھلاتے ہیں نمازیں ان کے بیچے پڑھتے ہیں ہمارا تعرف ان کی عوام ان کے موہ سے نیگٹیو سن کے ان کو چھوڑ کے ہمارے ذریعے رسول اللہ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس سے بڑی تو کوئی کامیابی نہیں الحمدللہ موسیقا